میں ایک غم میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام بہت عالی شان کام دیا ہے اور پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے نظام الدین سے یہ کام نظام الدین ڈلی کی ایک بستی تھی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا وہاں کہ وہاں ان کی آرامگاہ ہے میں دو دفعہ وہاں گیا ہوں تو اسی کے نصبت سے اس جگہ کو بستی نظام الدین کہا جاتا ہے وہاں سے مولا علیاء صاحب رحمت اللہ علیہ نے انیس سو چھبیس میں یہ تبلیغ کا کام شروع کیا پھر انیس سو چھوالیس میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے مولا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کو سنبھالا اور اس کو دنیا میں پھیلانے کا وہ ذریعہ بنے پھر ان کا پینسٹھ میں انتقال ہوا تو مولا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ ان کی جگہ امیر بنے پھر پوری دنیا میں یہ کام آخری کناروں تک تو خود اللہ نے مجھے پہنچایا ہوا ہے اور پھر پچانوے میں ان کا انتقال ہوا تو پھر ایک شورہ بنی جس میں مولا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت مولا ساتھ صاحب دامت برکات و ہم اللہ ان کی زندگی میں عمر میں صحت میں علم میں برکت دے ان کے ذریعے سے بہت فیض پھیل رہا ہے اور مولا نیاز صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیٹے مولا زبیر الحسن صاحب جو اب رحمت اللہ علیہ ہو گئے مرحوم ہو گئے اور ہمارے پاکستان سے حاجی عبدالوحاب صاحب اور مفتزان عابدین صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو ان حضرات کے اجتماعی مشورہ سے پھر یہ اللہ نے تبلیغ کی محنت کو بہت خوبصورت انداز میں پوری دنیا میں دین کو متعارف کروانے کا سبب اور ذریعہ بنائے ہے تو ان میں ایک مولا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کل انتقال فرمائے گئے میرے ان کے ساتھ بہت سفر ہوئے ہیں انیس سو بیاسی میں میں دو مہینے نظام دین میں رہا اللہ نے ان کو بہت ہی زیادہ خوبصورت صفات سے نوازا تھا بہت ذریف طبع مسکرانے والے ہسنے والے جیسے اللہ کا نبی کا فرمان کے بارے میں آتا ہے زحاکن بسامن ایسے مولا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ ہسنے والے مسکرانے والے بہت بھاری بھر کم تھے لیکن پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر پھرے اور میرے ان کے ساتھ بیرون ملکوں کے بہت سفر ہوئے مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے اللہ کے فضل سے اتنی دفعہ ان کے ساتھ سفر ہوا لمبے لمبے سفر ہوئے بہت زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے جب قادمہ مشہور ہو جاتا ہے تو اس پر صحت من تنقید بھی ہوتی ہے اور عام طور پر بیجا تنقید کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور صحت من تنقید کر کے سمجھانے والے کم ہوتے ہیں مولا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کا میرے ساتھ ہمیشہ یہ رویہ تھا جب بھی مجھ سے کوئی اونچ نہیں چھوتی تو مجھے بولا کہ بڑے پیار سے فرماتے تھے یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے اس کو یوں نہیں کرنا یوں کرنا ہے پاکستان تشریف لاتے تھے بہت زیادہ محبت کا اظہار ہوتا تھا ہم مجھے بلواتے تھے سپیشل بلواتے تھے اور ان کے بچے بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے بلکہ انیس سو ستانوے کے حج میں ہم اکٹھے تھے تو مجھے بولا کر فرمایا کہ بھئی ہمارے گھر کے تو ساری مستورات تیرہی بیان سنتی رہتی ہیں تو تو ایسا کر ستانوے کے حج میں اہل خانہ اور مستورات تشریف لائیں تھیں تو مجھے فرمایا کہ جاؤ عرفات میں ان کے خیمے میں بیان کر کے آؤ تو میں وہاں بیان کر کے آیا ابھی جب اجتماع پتشریف لائے تھے تو ان کے بڑے صاحب زادے وہ کہنے کے میرے بچہ چھوٹا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے فون پہ انہوں سے بات کی تو سارنپوری محاورہ ہے خیریت ہو رہی ویسے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو سارنپور کا محاورہ خیریت ہو رہی تو میں فون پہ بتا ہے پانچ سال کا بچہ تھا تو وہ اس نے مجھے سلام کر کے کہا مولانا خیریت ہو رہی میں نے کہا جی بلکل ہو رہی تو وہ مجھ سے کہنے لگا دعا فرمائیں میں بھی آپ کی طرح بیان کرنے والا بن جاؤں میں نے کہا پیٹا آپ کو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دادا کی طرح بنائے میں تو ایسے بجنے والا ڈھول ہوں اللہ آپ کو آپ کے خانچوں اس خاندان سے اللہ نے وہ کام لیا ہے جو صدیوں میں بہت کم کسی سے لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ بخشے آپ سب جو بھی میری بات سن رہے ہیں ان کے لیے صالح صواب کریں ان کے لیے نفل پڑھیں ان کے لیے دعا فرمائیں اور ان کے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو اپنے باپ کا اپنے دادا کا صحیح جانشین بنائے مولانا صاحب کے لیے دعا فرمائیں کہ اب وہ اکیلے ہو گئے ہیں ان کے کندھوں پر سارا بوجھ آگیا ہے اللہ ان کو حمد بھی دے صحت بھی دے بصیرت بھی دے فراست بھی دے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی حمت اور طاقت دے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمائیں ہیں ان الفاظ کے ساتھ میں آج کی مجلس ختم کرتا ہوں آپ سے ازاد چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ